السلام علیکم جماعت چہارم ہمارا مضبون چل رہا ہے اردو سبا کیارانی جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت ہم نے اس کی بلندخوانی کر لی تھی اب ہم اس کی سوال جواب کریں گے ہمارا پہلا سوال ہے شہزور کی سکول میں کون سے دن منانے کا تذکرہ تھا ہمیں یہاں پر لکھنا ہے کہ کون سے دن منانے کا تذکرہ سکول میں ہو رہا تھا اس کا نام لکھنا ہے شہزور کہاں جانا چاہتا تھا آپ نے سبق پڑھا ہے آپ سبق سے دھون کر اس کا جواب لکھیں کہ شہزور کہاں جانا چاہتا تھا وادی نیلم کہاں واقع ہے اور وادی نیلم دیکھنے کتنے افراد گئے اس کے بعد ہمارا پانچوہ سوال ہے وہ لوگ سب سے پہلے کہاں گئے اس کا جواب بھی سبق میں ہی موجود ہے آپ سبق کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کا جواب دھونیں کٹنگاؤں جاتے ہو ہیں نیچے کیا نظرہ تھا اپنے الفاظ میں بتائیں اس کے بعد ہے کشمیر کی مشہون نہروں کی نام تحریر کریں اس کے بعد ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر آٹھ مندرجزل مقامات کے بارے میں سبق میں کیا معلومات دی گئی ہیں تحریر کیجئے پہلا لفظ ہے ہمارا خیل گاؤں دوسرا ہے آٹھ مقام اور تیسرا ہے کٹنگاؤں اس سبق کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو ان تینوں کے بارے میں بھی اچھی طرح سے معلومات ہو جائے گی جیسا کہ میں آپ کو سبق میں پڑھا چکی ہوں تو ان سوالات کے جواب بھی آپ کو سبق سے ہی ڈھون کر خود ہی لکھنے ہیں